آج کا ہمارا ٹاپک ہے آیت القرصی یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے چپٹر 2 ہے اس کی آیت ہے 255 اس کی بہت تعریف ہے اور اس کا ایک ٹائٹل ہے یا اس کی جس طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے وہ ہے آزم العیات آیات میں سب سے بڑی آزم عظیم کہتے ہیں بڑے کو اگر آپ کہیں گے آزم یعنی سب سے بڑا تو آیات میں سب سے بڑی تو ہمیں معلوم ہے کہ قرآن میں 6666 آیتیں ہیں تو آیت القرصی وہ آیت ہے جو آیات میں سب سے بڑی ہے اس کا ٹائٹل ہے آزم العیات آیات میں سب سے بڑی اور اس کو پڑھنے کے بہت سارے فائدے بتائے گئے ہیں کہتے ہیں یہ آیت جو ہے وہ گھر سے نکلتے وقت پڑھنے کی تلقیم کی گئی ہے اس کے پڑھنے سے حفاظت ہوتی ہے اس کی مطبع چونکہ اس کو آیات میں سب سے عظیم آیات کہا گیا ہے تو اس میں اس کی بہت بڑی تعریف آ گئی ہے اور پھر آپ کو بہت ساری اس کی فضیلت ملے گی کہ اس کو پڑھنے کا کتنا فائدہ ہے ظاہری تفاصیر میں بھی کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس کے اندر اس میں آزم چھپا ہوا ہے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پڑھنے کا فائدہ اس لیے ہے کہ اس کے اندر اس میں آزم چھپا ہوا ہے قرآن میں تین صورتوں میں الحی القیوم کا لفظ آیا ہے اور ان تین صورتوں کے لئے رسول نے فرمایا ہے کہ ان صورتوں کے اندر اس میں آزم چھپا ہوا ہے اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ خدا کے ایک روایت کے مطابق ایک ٹرڈیشن کے مطابق خدا کے سو نام ہیں وہ کہتے ہیں نائنٹی نائن نیمز ہم کو معلوم ہیں ایک نام ہم کو معلوم نہیں ہے اور جو ایک نام ہم کو معلوم نہیں ہے وہ سب سے بڑا نام ہے وہ اسم آزم ہے اسم نام کو کہتے ہیں آزم سب سے بڑے کو کہتے ہیں تو جو ایک نام نہیں معلوم ہے وہ سب سے بڑا ہے باقی نائنٹی نائن نیمز وہ ہیں جو آپ کو قرآن میں لکھے ہوئے مل جاتے ہیں کتابوں میں جس میں رحمان رحیم ملی قدوس سلام مومن محیمن جبار متکبر بہت سارے نام ہیں تو یہ 99 نیمز لوگوں کو معلوم ہیں یہ ایک روایت ہے ایک اور روایت میں زیادہ نام بھی ہیں تو اس روایت کے مطابق ایک نام لوگوں کو نہیں معلوم ہے اور ایک نام کی تلاش میں پوری دنیا گوم رہی ہے یعنی مسلمانوں کو ایک بہت بڑی فضیلت جو حاصل کرنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک نام جو نہیں ہے وہ تلاش کریں اور چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا ہے کہ اس میں اس میں آزم ہے تو عام طور پر آپ کو ظاہری تفاصیر میں بھی مل جائے گا کہ الحی القیوم وہ نام ہے جو دنیا کو نہیں معلوم ہے جو خدا کا سب سے بڑا نام ہے الحی کا مطلب ہے زندہ اور چونکہ یہ خدا کا نام ہے تو اس کا مطلب خالی زندہ نہیں ہے خود زندہ ہے زندہ کر دیتا ہے حریہ سو حریہ نے سوکہ بھی حریہ یعنی اس مولا کے پاس یہ شان ہے کہ وہ زندہ بھی کرتا ہے اور قیوم قیوم یعنی وہ قائم ہے اور اس کی اس کی وجہ سے پوری دنیا بھی قائم ہے روح کی دنیا قل کی دنیا جتنے مطلب ہم کہتے ہیں جو اٹھارہ آزار دنیاوں کی بات کرتے ہیں اس کی جو بھی جو بھی معنی ہم نکالتے ہیں لیکن ساری دنیایں روح اور عقل کی ساری دنیایں وہ مولا سنبھال کے بیٹھا ہے وہ قائم بھی ہے اور اس کی وجہ سے چیزیں قائم بھی ہیں یعنی وہ نہ صرف اپنی جگہ پہ قائم ہے بلکہ اس کی وجہ سے دنیا قائم ہے وہ جو ہم پڑھتے ہیں گنانوں میں بھی ہے کہ ستون بغیر کا آسمان یہ آسمان کسی ستون کے بغیر کڑا ہے تو مولا خود بہت بڑا ستون ہے جس نے آسمان کو پکڑ کے رکھا ہے اس معنی میں ستون بغیر کا آسمان اس معنی میں ہے کہ وہ خود ہی اس کا روحانی ستون ہے اور اس کے ستون کی وجہ سے تو ہمارے لٹریچر میں صوفی لٹریچر میں مرشد کامل کے لیے ایک لفظ یوز کرتے ہیں ایک ٹام یوز کرتے ہیں جان جہان دنیا کی جان the soul of the universe یہ جان جہان وہی ہے جس کو ہم نفس کلی بھی کہتے ہیں یعنی اگر یہ پوری فیزیکل ورلڈ کی کوئی جان ہے تو وہ جان مرشد کامل ہے وہ جان انسان کامل ہے اور ہمارے عقیدے کے مطابق وہ زمانے کا امام ہے تو آیت القرصی کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ اس کے اندر ایک اسم آزم ہے جس کو لوگ ڈون رہے ہیں اور ہماری نظر میں وہ بولتا زندہ اسم آزم زمانے کا امام ہوتا ہے زمانے کا پیغمبر وہ اسم آزم ہوتا ہے اس کے بعد زمانے کا امام وہ اسم آزم ہوتا ہے تو خدا کے اسماع دو قسم کے ہو گئے ایک وہ ہیں جو خاموش ہیں ایک وہ ہیں جو لفظ میں ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو شخصیت میں ہیں جو بولتے ہیں تو خدا کے یہ 99 names خاموش نام ہیں اور امام جو الہی القیوم ہے وہ خدا کا زندہ اور بولتا ہوا نام ہے اور یہی وجہ ہے کہ اگر امام ان ناموں میں سے ایک نام ہم کو دے تو وہ اسم آزم کہلائے گا اور اس نام سے ہم کو برکت حاصل ہوگی کوئی اگر اپنی طرف سے کوئی ایک نام لے کے اس کو پڑھنے لگے امام کے ازن کے بغیر تو اس میں سے وہ روشنی شاید نہ آئے چونکہ ازن ہوتا ہے اسم آزم کے لئے ازن ہوتا ہے مولا ہمیں اسم آزم دیا مولا نے کوئی بھی نام دیا ہے خدا کا اس نام کو پڑھیں گے چونکہ زندہ نام نے دیا ہے اس لئے وہ نام ہمارے لئے کام کرے گا تو یہ 99 names خدا کے بند خزانوں کی طرح ہیں اور ان کی چابیاں سب کی سب زندہ نام کے پاس ہیں وہ زندہ نام اگر آپ کے لئے خدا کے ایک نام کا دروازہ کھول دے تو آپ کے لئے خدا کا وہ نام کام کرنے لگے گا تو اس معنی میں آیت القرصی کی ایک بہت بڑی تعریف یہ ہے کہ اس میں خدا کا اسم ہے جس کو لوگ تلاش کر رہے ہیں تو الحی القیم آپ کو کچھ تفسیروں میں ملے گا کہ الحی القیم وہ اسم ہے لیکن خالی اسم کو جاننا کافی نہیں ہوتا ہے مسمع کہتے ہیں اردو میں یعنی you know the name but you still don't know the named یہ کس کا نام ہے who is named وہ نہیں معلوم ہے اس کو اسم اور مسمع کہتے ہیں یعنی اگر ہم کہتے ہیں کہ ارزان ایک اسم ہے تو ہم کو معلوم ہے کہ named one is this young boy sitting in front of us تو صرف نام معلوم ہونا کافی نہیں ہوتا ہے نام سے شناخت نہیں ہو پاتی ہے named one جو ہے اس کو بھی پہچاننا ہے تو صحیح شناخت ہوگی صرف کسی کا نام جانے سے شناخت نہیں ہوتی ہے مکمل شناخت نہیں ہوتی ہے تو ہم خدا کا نام بھی جانے اور پھر اس کی شخصیت بھی جانے کہ مسمع کون ہے تو ایک اعتبار سے ہر امام کا نام الہی القیوم اسی لئے ہم جماعت کانے میں ہے ہی زندہ قائم پایا یہ دراصل ہی زندہ ہے ہی زندہ قائم پایا اسی اسم آزم کو ہم ڈیلی اپنی لائف میں پریکٹس کرتے ہیں کہ یہ امام زندہ ہے اور یہ امام قائم ہے یہ زندہ ہے اس لئے ہم کو زندہ کرے گا اس امید سے ہم جماعت کانے میں داقل ہوتے ہیں اور یہ قائم ہے اسی کی وجہ سے ہماری ہستی بھی یعنی خدا کے سوا کوئی نہیں ہے جو الہی القیوم ہے یعنی کتنا سمپل میسج ہے کتنا سمپل پیغام ہے کہ خدا الہی القیوم ہے کیونکہ خدا کے زندہ نام ہوتے ہیں اور وہ زندہ نام امام ہے اس کو اور بھی وضاحت سے سمجھنے کے لئے چونکہ ہماری نظر میں پورا قرآن مولا مرتضی علی کے فرمانے کے مطابق پورا قرآن مولا علی کی شان میں ہے اور امام محمد باقیر سلوات اللہ علیہی کا ایک قول ہے جو ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں استعمال کیا ہے امام محمد باقیر نے فرمایا مَا قِيلَ فِي اللَّهِ فَهُوَا فِيْنَا وَمَا قِيلَ فِيْنَا فَهُوَا فِي بُلَغَائِ مِن شِیَتِنَا اس کا مطلب ہے جو کچھ خدا کے بارے میں کہا گیا ہے وہ ہم اماموں کے بارے میں ہے مَا قِيلَ فِي اللَّهِ فَهُوَا فِيْنَا جو کچھ خدا کے بارے میں کہا گیا ہے وہ ہم اماموں کے بارے میں ہیں اور جو کچھ ہم اماموں کے بارے میں کہا گیا ہے وہ ہمارے مریدوں میں سے اول درجے کے مومنین کے لئے کہ اول درجے کے مومنین کامیاب ہو جائیں تو جو صفات اور جو تعریف امام کی ہے وہ ان کی ہے اور جو کچھ خدا کی ہے امام نے فرمایا کہ وہ ہمارے لئے ہے تو اس سے ہمیں قرآن کی کچھ چیزیں سمجھنا بہت آسان ہو جاتی ہیں کہ پھر جس کی جن موجزات کی یہاں قدا بات کر رہا ہے وہ الہی القیوم میں زمانے کی زندہ امام میں ہے اور ویسے ہر زمانے کا امام الہی القیوم ہے لیکن چونکہ ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ زمانہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے ایک وہ زمانہ ہوتا ہے جہاں نور کو چھپایا جاتا ہے دشمنوں سے بچایا جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ روشن ہو رہا ہوتا ہے امام دور ستر میں بھی ہوتے ہیں لیکن ایک زمانہ ایسا ہوتا ہے جہاں امام کا نور آشکار ہوتا ہے امام سلطان محمد شاہ فدا ہو اربا ہونا کے زمانے سے اب تک آپ دیکھیں یہ نور روشن سے روشن تر ہوتا جا رہا ہے اور امام سلطان محمد شاہ نے فرمایا ہے کہ ایک دن یہ سورج کی طرح آیان ہوگا لوگ ہم کو اس طرح پہچانیں گے جس طرح لوگ سورج کو جانتے ہیں تو اب یہ نور اتنا روشن ہو چکا ہے کہ اب شاید کوئی بہانہ نہیں کر سکتا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جو آل نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے یہ دنیا والوں کوئی معلوم ہے اور ہم کوئی معلوم ہے کہ اب امام جس شان سے ظاہر ہو چکا ہے تو اب یہ نور بڑھتا جائے گا امام کا نور کمپلیٹ ہے مگر دور کے حساب سے نعمتوں کے حساب سے وہ کمپلیٹ ہوتا جاتا ہے اور جب مومن کمپلیٹ ہوتا ہے اس معنی میں بھی امام کا نور کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس میں الحی القیم ویسے ہر امام کا ٹائٹل ہے مگر ہو سکتا ہے کہ یہ جو دور کشف ہے یہ جو اب نور کے ظاہر ہونے کا دور ہے اس کے اماموں پر یا امام کے خاندان کے افراد پر یہ ٹائٹل زیادہ صحیح معنوں میں آئے کہ وہ ایسے پاورفل نیمز ہیں جس کی وجہ سے نور جو ہے اب آگے سے آگے بہت کمپلیٹ ہوگا تو یہ پہلی آیت ہو گئی لا الہ الا ہوا الحی القیم یعنی کوئی معبود نہیں ہے وہ خدا ہے جو الحی القیم ہے لا تأخذوہ سنت و لا نعوم اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے اونگ میں تھوڑا سا آدمی اونگتا ہے اور نیند میں مسلسل سوتا ہے تو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے یہ خدا کی ایک تعریف ہے پھر یہ ہمارے نزدیک چونکہ امام محمد باقر کا قول ہے یہی ہمارے نزدیک زمانے کے امام کی بھی تعریف ہے علی مرتضی کی تعریف ہے جو پیغمبر اور امام آرام کرتے ہیں ان کے لئے قرآن میں ایک لفظ ہے نعاس prophetic sleep یہ عام نیند کی طرح نہیں ہوتی ہے مطلب یہ کتنا عجیب تصور ہوگا کہ ایک انسان جو ابھی نفس کی تاریکی میں ہے نفس کے اندھیرے میں ہے لڑ رہا ہے کوشش کر رہا ہے کہ عبادت کے لئے اٹھے اس کا سونا اور انسان کامل کا سونا ایک جیسا ہو وہ اپنے نفس کو فتح کر چکا ہے کب کا تو جو انسان کامل کا سونا ہوتا ہے اس کو قرآن میں نعاس کہا گیا ہے prophetic sleep ہوتی ہے وہ ایک سکون کے لئے sleep ہوتی ہے جیسے وہ بظاہر ہم کو لگتا ہے کہ سو رہے ہیں مگر بحقیقت جاگ رہے ہوتے ہیں تیرا شاہ پھر قدی نہ سوئے تجھے سونا کیوں کر باوے رہے تو پیروں نے کیا ایسی بول دیا امام کی تعریف اس کے معنی نہیں تھے پیروں نے تب بولا ہے جب واقعی آپ کا امام نہیں سوتا ہے اس کا سونا نعاس ہے جو اولیائی نیند جس کو کہتے ہیں اور قرآن میں خدا کچھ مومنین کے لئے یہ بات کرتا ہے کہ جب جنگ میں لوگ ان پر امد آئے تھے اور ان کو بہت تکلیف تھی تو خدا نے ان پر نعاس یہ والی اولیائی نیند تاری کر دی ہر دفعہ یہ ظاہری جنگ کی بات نہیں ہوتی جب بھی قرآن میں بات ہوتی ہے تو یہ باطنی جنگ کی باطنی جہاد کی بھی بات ہوتی ہے کہ جو اپنے نفس سے لڑتا ہے اور اس میں کامیاب ہو جاتا ہے اس پر خدا ایسی نیند تاری کرتا ہے تو ہمارے سونے اور مولا کے سونے میں فرق ہے اور اگر پیروں نے کہا ہے کہ وہ نہیں سوتا ہے تو وہ واقعا نہیں سوتا ہے پیروں کے پاس سچ کی اتنی طاقت تھی کہ ان کو سچ کے علاوہ کچھ اور بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی تو اس معنی میں امام کی ایک تعریف ہے لا تاخذہو سنتوں ولا نعوم نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی اس کو نیند آتی ہے منزل لذی یشفعو اندہو اللہ بی ازنی کون ہے جو اس کے ازن کے بغیر اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کرے اس کے پاس کس کی ہمت ہے اس کے ازن کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا ہے اس کا اپوزٹ اب بھی سوچ کے دیکھیں اس کا مطلب جس کے پاس ازن ہوگا وہ سفارش کر سکتا ہوگا یعنی تو خدا پوچھ رہنا کون ہے جو میرے ازن کے بغیر کسی کی سفارش کرے اس کا مطلب جس کے پاس ازن ہے وہ سفارش کرے گا تو انسان کامل مرشید کامل چونکہ کامیاب ہو جاتا ہے وہ دنیا بھر کے لوگوں کی سفارش کرتا ہے اور دنیا بھر کے لوگ بہشت میں داخل کیے جاتے ہیں روحانی طور پر وہ سفارش کر سکتا ہے ہم اسماعیلی جماعت چونکہ ہمیں مولا ملے ہیں ہم سفارش کر سکتے ہیں کہ یا مولا کل عالم کو آباد کرنا انسانیت کی مشکلات کو آسان کرنا ہم یہ دعا کرتے ہیں تو ایک ازن کے ساتھ بھی کر سکتے کیونکہ ہمیں یہ تعلیم دی گئے آپ پوری ہمینٹی کے لیے اچھا فیلنگ رکھیں اور قرآن میں ہے انسانیت کے لیے خدا انسانیت کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ کسی نے ایک شخص کو قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا اور جس نے کسی ایک شخص کو زندہ کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو زندہ کیا تو انسانیت خدا کی نظر میں اتنی امپورٹنٹ ہے اور اب آپ دیکھیں مولا کی تعلیمات گلوبل ہیومینسٹک لارجر لیول پر جو ہے آپ کو اس طرف لے جا رہی ہیں تو اس معنی میں آپ چونکہ مولا کے مرید ہیں آپ ایک معنی میں آپ کے پاس ازن ہے یا آپ کے پاس مولا کی شناخت ہے تو آپ لوگوں کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں عالم انسانیت کے لیے دعا کر سکتے ہیں لیکن آخری اور کلی معنی میں یہ سفارش اور دعا صرف انسانی کامل کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس ازن ہے اور وہ یہ دعا کر سکتا ہے نہ صرف دعا کرتا ہے بلکہ عملی طور پر تمام دنیا کے لوگوں کو وہ پار اتارتا ہے روحانی طور پر یہ ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا ہے کہ روحانی قیامت گزرتی ہے جس میں دنیا کے تمام لوگ انسانی کامل میں جمع ہوتے ہیں اور انسانی کامل ان کو لے کر معرفت کے ایک مقام پہ جاتا ہے ان سب کو پار اتارتا ہے ان سب کو کامیاب کرتا ہے جسے پیر صدر دن کے لیے ہے کہ بار کروڑ جیب کو پار کر کے لے گئے انت کروڑ کو لے گئے تو اس وقت بارہ کروڑ اسماعیلی کہاں تھے آج بھی نہیں ہے بارہ کروڑ انت کروڑ کہاں سے آئے اگر یہ جماعت کی بات ہوتی تو یہ صرف جماعت کی بات نہیں تھی پوری انسانیت کی بات تھی اس وقت کے گیون ٹائم میں جو لوگوں کی آبادی ہوگی اس کی بات ہوگی اور اس فگر کے اندر اور بھی حکمتیں ہو سکتی ہیں اگر بار کروڑ اگزیکٹ فگر نہیں ہے تو انت کروڑ میں مسئلہ حل ہے تو اس معنی میں کہ اس کے عزم کے سوا کسی کی سفارش کون کر سکتا ہے تو انسان کامل کو ہر طرح سے ازن ہے اور مومنین کو اس کی شنات کی وجہ سے یہ مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ بھی انسانیت کے لئے دعا کریں یعلمو ما بین ایدیہم وما خلفہم وہ جانتا ہے جو کچھ کے آگے ہے اور جو کچھ کے پیچھے ہے ہم انسان ہیں ہمارے سامنے مستقبل میں کیا ہوگا ایک دیوار ہے ماضی میں کیا ہو گیا ہے یہ بھی ایک دیوار ہے ہم نہ اس دیوار کو پار جا سکتے ہیں نہ اس دیوار کے پار جا سکتے ہیں لیکن انسان کامل کے لئے ماضی کا پردہ بھی اٹھ چکا ہے مستقبل کا پردہ بھی اٹھ چکا ہے وہ سائیکلز کو آر پار دیکھتا ہے کس وقت سے کس وقت تک کس طرح چلیں گے وہ ایک بہت لمبا پروگرام ہوتا ہے اس کے پاس وہ اپنے سائیکلز کو جانتا ہے دنیا پہ کیسے آوال گزریں گے کیونکہ نہ اس کے سامنے کوئی دیوار ہیں نہ اس کے پیچھے کوئی دیوار ہیں وہ دونوں دیوار ہیں انسان کامل کے لئے اور عارف کے لئے جو کامیاب ہوتا ہے ہمارے پیروں نے پیشنگویاں کی ہیں نا گنانوں میں کئی مرتبہ بتایا ہے کہ ایسا ہوگا مستقبل میں ایسا ہوگا کیوں کر سکتے تھے کیونکہ سامنے والی دیوار اٹھ چکی تھی وہ زمانے کو اس طرح دیکھ رہے تھے ہم نہیں دیکھ با رہے ہیں خدا اس کو جانتا ہے وَلَا يُحِتُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ تم اس کے علمے سے صرف اتنا ہی لے سکوگے جتنا وہ چاہے گا اس کا علم بے کران ہے اس کے پاس بہت زیادہ علم ہے مگر تم اس کے علم سے اتنا ہی لے سکوگے جتنا وہ چاہے گا اب خدا کب چاہے گا جب مومن خود چاہے گا مومن کی چاہت جتنی بلند ہوتی جائے گی خدا کی چاہت بھی اوپر سے اوپر ہوتی جائے گی اگر مومن کی چاہت ہی نہیں ہے علم کے لیے تو پھر خدا کی بھی کوئی چاہت نہیں ہے کہ اس کو علم ملے آپ اپنی چاہت کو بلند کرتے جائیں گے تو مولا اور زیادہ اپنی چاہت کو بڑھاتا جائے گا لیکن قانون ہے کہ ابھی تم نے جتنا بھی لیا ہے اس کو ہمیشہ ایک قطرہ ہی سمجھنا کہ اس کے علم سے سوائے اتنا جتنا کہ وہ چاہتا ہے اس سے زیادہ تم نہیں لے سکتے ہو ہاں لیکن یہ بات ہے کہ اگر مومن چاہتا ہے تو مومن کی چاہت بڑھتی جاتی ہے تو مولا اپنے دروازے کھولتا ہے ایک کے بعد ایک دروازے کھولتا ہے کہتے ہیں انسان کامل کے ستر ہزار پردے ہوتے ہیں سوفی کہتے ہیں انسان کامل کے ستر ہزار پردے ہوتے ہیں علم کا کوئی ایک نکتہ ہم سمجھتے ہیں تو ایک پردہ کھلتا ہے دوسرا نکتہ سمجھتے ہیں دوسرا پردہ کلتا ہے لیکن بہت سارے پردے ہیں اور علم اس کا مطلب ہے علم کا سفر لمبا ہے اور اس لمبے سفر میں ہمیشہ یہ دعا کرنی ہے کہ ہمیں آگے سے آگے مولا بڑھاتا جائے اور ہم ہر دفعہ ایک نئی منزل کا علم جو ہے وہ حاصل کریں اب یہ اس آیت کا بہت اہم ٹکرا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے ہاں اس سے پہلے بھی تھا لہو ما فِس سماواتی وما فِل عرض یہ ایک آیت کا ٹکرام نے چھوڑ دیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے یہ ظاہر کی بھی بات ہے یہ باطن کی بھی بات ہے دین کا ایک آسمان بھی ہوتا ہے دین کی ایک زمین بھی ہوتی ہے دین کے آسمان پر فرشتے ہیں روحیں ہیں آہ آلہ مومنین ہیں اور پہلے ریکس ہوتے تھے اسمالی طریقے میں مستجیب ہوتا تھا مازون ہوتا تھا دائی ہوتا تھا رینکس علم کے لحاظ سے ہوتے تھے اب مولا کی طرف سے وہ رینکس ڈیکلیرڈ نہیں ہیں لیکن اتنا فرمان تو واضح ہے کہ تین سو تیرہ مومن دنیا میں ہمیشہ ہوتے ہیں اور وہ نہ ہوں تو دنیا نہ چلے تو یہ رینکس آسمان پہ ہیں کچھ زمین پر ہیں زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے علمی طور پر روحانی طور پر سب کا سب اسی کا ہے اسی کے کنٹرول میں ہے تو آلہ حدود ہیں یا زمینی حدود ہیں سب کے سب اسی کے کنٹرول میں ہیں اور اسی کی وجہ سے ہیں پھر یہ جو آخر میں کہا گیا اس کی کرسی نے پوری کائنات کو گھیر لیا ہے تو خدا کی کوئی ظاہر میں کرسی نہیں ہے خدا کی کرسی نفسِ کل The Universal Soul اور ہم نے آیہ اے نور کی تشریح میں پڑھا تھا کہ Universal Soul امام کی سول ہے امام کی روح ہے جس کو Universal Soul کہا گیا ہے تو اس نے اس پوری کائنات کو گھیر لیا ہے اس پوری کائنات اس کے اندر ہے ہم نے جب آیا یہ نور کی تشریح کی تھی تو ہم نے کہا تھا اللہ نور السماوات والعرض اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے تو میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی کہ لوہے کو آپ مٹی میں رکھیں یا ہوا میں رکھیں اتنا فرق نہیں پڑے گا لیکن لوہے کو آپ آگ میں رکھیں تو لوہے کے اندر کا ایک ایک پارٹیکل آگ بن جائے گا تو اگر آگ اس طرح پینٹریٹ کر سکتا ہے تو اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے تو وہ کیسے پینٹریٹ کرتا ہوگا وہ تو آر پار ہر پارٹیکل کا ایکسٹیڈیئر انٹیریئر سب کچھ نور ہوتا ہوگا تو خدا کا نور ایسے آر پار ہے اس کا مطلب نور نے ہم کو گھیرا ہوا ہے اگر اس کائنات کی شکل بھی گول ہے ہم زمین کی شکل گول ہے جانتے ہیں اگر اس کائنات کی شکل بھی گول ہے تو خدا یونیورسل سول اس پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہیں مولا نے فرمایا ابی طلقیال کے فرمان میں if you think of this universe he is above this universe if you think of 200 universes he is above those universes جسٹ ہے مولا کے فرمان کا تو آپ اس کائنات کا سوچیں جتنی کائنات ہیں آج کل کہتے ہیں بہت سارے گیلکسیز ہیں بہت سارے سنز ہیں تو جتنی بھی کائنات کا سوچیں یونیورسل سول اتنی پاورفل ہے اس نے سب کو گھیر کے رکھایا اور اس کی وجہ سے کائنات چل رہی ہے اسی لیے جان جہان جہان کی جان یونیورس کی جان ہم اس لئے زندہ ہیں کہ ہماری ایک جان ہے لیکن ہماری جان اس کی وجہ سے ہے پوری کائنات کی بھی ایک جان ہے اور پوری کائنات اسی جان سے چلتی ہے پھر ناصر خسرو اپنے ایک چپٹر میں لکھتے ہیں پانی کی چکی I don't know آپ نے انڈیا میں آپ نے کبھی اس طرح سے دیکھی ہو پاکستان میں ہم نے بھی نہیں دیکھی تھی لیکن جو ویلیجز ہوتے تھے ادھر آٹا پیسنے کے لئے ایک چکی بنائی جاتی ہے اور اوپر سے پانی گرائے جاتا ہے جو چکی کو ہلاتا ہے یہ فلار مل ہوتی ہے دیسی طور پر بنائی جاتی ہے یہ اکثر دیہاتوں میں ہوتی ہے جہاں پہ کوئی اور موڈن طریقہ نہیں ہوتا ہے اور میں نے پرسنلی دیکھی کہ اوپر سے پانی ایسے گراتے ہیں کہ وہ چکی کے بڑے پتھر اس کے آٹا بن کے نکلتا جاتا ہے تو پھر نہ صرف اس رکھ فرماتے ہیں کہ کوئی نادان شخص اس پنچکی میں جائے اس کو پنچکی کہتے ہیں پانی سے چلنے والی چکی اس پنچکی میں جائے تو وہ سمجھے گا یہ چکی خود با خود چل رہی ہے لیکن دانہ آدمی کو پتھائے کہ یہ پتھر خود با خود نہیں چل رہا ہے اس کے پیچھے سے کوئی فورس ہے پانی کا جس کی وجہ سے یہ چکی چل رہی ہے تو پھر فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر چیز روان دوانے پودا اکتا ہے جانور زندگی گزارتا ہے انسان آتے جاتے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ سب کچھ خود با خود ہو رہا ہے اس کے پیچھے کوئی پاور ہے وہ پانی جس طرح چکی کو پانی چلا رہی ہے چلا رہی ہوتی ہے اسی طرح وہ جو کلی روح ہے نفس کل ہے وہ کائنات کو چلا رہی ہے کائنات اس خود نہیں چل رہی ہے کائنات کو چلانے والا کوئی ہے جس طرح پانی کی چکی کو پانی چلا رہا ہوتا ہے لیکن چکی کے اندر ہم کو پانی نظر نہیں آتا ہے تو ہم کو لگتا ہے چکی خود با خود چل رہی ہے تو یہ جو نفس کل ہے اس کی لیے بہت سارے نام ہیں اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں یعنی اوورال آیت القرصی میں مولا کے مرتبے کی فضیلت ہے اس کی مالکیت ہے سب کچھ وہ اون کرتا ہے اس کے علم کی وسط ہے کہ وہ کتنا جانتا ہے آگے بھی جانتا ہے پیچھے بھی جانتا ہے یعنی یہ ٹاپکس ہیں چھوٹے چھوٹے جو آیت القرصی میں کور ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے زندہ ہونے اور دوسروں کو زندہ کر دینے کا ذکر ہے اس کے قائم ہونے اور ہر چیز کو قائم رکھنے کا ذکر ہے جو کہ ابھی ہم نے کہا کہ وہ یا سب چیزوں کو کیسے پکڑے ہوئے ہیں قرآن میں سورہ فرقان میں سورہ نمبر ٹوئنٹی فائیو میں آیت ففٹی ایٹھ ہے وَتَوَقَّلْ أَلَلْحَيِّ اللَّذِي لَا يَمُودھ تو اس الہی کو اپنا وکیل بنا جو کبھی نہیں مرتا ہے الہی چونکہ اب یہ مولا کا نام ہو گیا انسان کامل کا نام ہو گیا تو اس الہی کو اپنا وکیل بنا جو کبھی نہیں مرتا ہے وہ الہی ہے یعنی وہ ہمیشہ زندہ ہے آپ دیکھیں جامعے کے بعد جامعہ ہے تو نور کبھی نیست و نابود نہیں ہوتا ہے وہ زندہ ہے انسان کی حیثیت سے جامعے بدلتے ہیں مگر نور جو ہے وہ زندہ ہے پی ناصرہ کسرہ فرماتے ہیں ہر زمان اسلام را تازہ کند اون امام ابن امام ابن امام ہر زمانے میں اسلام زندہ ہے تازہ ہے امام کی وجہ سے پھر اس کے بیٹے کی وجہ سے پھر اس کے بیٹے کی وجہ سے تو وہ رو زندہ ہے اس معنی میں وہ الہی ہے اور دوسروں کو بھی وہ زندگی دیتا ہے دوسروں کو بھی بیدار رکھتا ہے تو کہا گیا کہ تم اس الہی کو اپنا وکیل بناو جو خود کبھی نہیں مرتا ہے اور تم کو بھی ایسی زندگی دے گا کہ تم کبھی نہیں مروگے ایک حدیث قدسی ہے اے بنی آدم میری اطاعت کرو میں تم کو اپنے جیسا بناوں گا ایسی زندگی دوں گا کہ تم کبھی نہیں مروگے عزیزاً لا تزل تم کو اتنی عزت دوں گا کہ تم کبھی زلیل نہیں ہوں گے غنیاً لا تفتقر اتنا غنی بناوں گا کہ تم کبھی محتاج نہیں ہوں گے یہ خدا کا اعلان ہے اے بنی آدم میری اطاعت کرو صحیح معنی میں اطاعت کرو میں تم کو اپنے جیسا بناوں گا ایسی زندگی دوں گا کہ اس کے بعد تو کبھی نہیں مرے گا ایسی عزت دوں گا کہ پھر تو کبھی زلیل نہیں ہوگا اور اتنا مال دوں گا جس میں دنیاوی طور پر بھی مولا کی نوازش ہو لیکن روحانی اور علمی مال دوں گا کہ تو کبھی محتاج نہیں ہوگا کبھی فقیر نہیں ہوگا تو اگر یہ خدا کا وعدہ ہے تو اس کا لنک یہاں سے ملتا ہے الحائی خود زندہ ہے زندہ کر دینے والا ہے اور اسی لیے جو پشلے دنوں میں ہم تسبیح پڑھ رہے تھے حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ہمارے لیے تو بس اللہ کافی ہے وہی ہمارا بہترین وکیل ہے اس آیت میں کہا گیا ہے الحائی کو اپنا وکیل بنا لو جب ہم کسی کو وکیل بنا لیتے ہیں تو وکیل ہماری طرف سے بہت سارے کام کرتا ہے لیکن اس کو وکیل بنانے کے لیے کچھ سٹرگل ہے جو شروع میں ہمیں خود کرنی پڑتی ہے یوں تو مولا اوورال سب کا وکیل ہے سب کے لیے کام کرتا ہے مگر روحانی طور پر ہمارے لیے وہ وکیل بن جائے یا مؤکل بن جائے اس کے لیے پہلے اس کو زندہ کرنا ہے اپنے اندر تو اس زندگی کے بعد جیسے عبادت کرو اور مدد مانگو پہلے عبادت کی جاتی ہے پھر مدد مانگی جاتی ہے تو وہ ہمیں بھی زندہ کر دے گا ابھی ہم آتے ہیں اس پر خدا کی کرسی پر جس کو نفسِ کلی کہا گیا ہے اب نفسِ کلی کو قرآن میں نفسِ کلی کے بہت سارے نام ہیں مثال کے طور پر سورہ نمبر فور کی آیت نمبر ون جس کو مولا نے اپنے فرامین اور سپیچز میں بھی بہت استعمال کیا ہے خلاقا کم من نفسِ واہدہ تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا گیا ہے یہ مولا نے بہت استعمال بھی کیا ہے تو نفسِ واہدہ یہ بھی نفسِ کلی ہی کا نام ہے یونیورسل سول کا نام ہے ہم سب اسی سے پیدا ہو گئے ہیں یہاں وہ سورج ہے اور ہم اسی کی شوائیں ہیں تو نفسِ واہدہ مطبع یہ چونکہ قرآن کو سمجھنے کا ایک بہت اچھا طریقہ یہ ہے ایک مثال دی گئی ہے کہ جب ایک طالعب ایک حوز ہوتا ہے اگر آپ اس میں ایک کنارے میں بکٹ ڈالو بالٹی ڈالو تو آپ نوٹ کرنا پورے طالعب کا پانی لپک کر اسی بالٹی میں آنے لگتا ہے چلو ایک بالٹی کے اندر چھوٹا سا گلاس ڈالو آپ دیکھو بالٹی کا پانی گلاس کی طرف لپکتا ہے تو بزرگ کہتے ہیں کہ جب قرآن کا کوئی ایک ٹاپک آپ سمجھنے کے لئے نکالتے ہو تو باقی سارے ٹاپکس لپک لپک کے اندر آ رہے ہوتے ہیں یعنی وہ ٹاپکس ریلیٹیڈ ہوتے ہیں خدا علم کا ذکر علک کرتا ہے معارفت کا ذکر علک کرتا ہے نور کا ذکر علک کرتا ہے ہدایت کا ذکر علک کرتا ہے امام کا ذکر علک کرتا ہے آخر میں یہ سارے ٹاپکس ملتے ہیں وہ ایک ہی ٹاپک تھا جس سے اس نے مختلف ٹاپکس بنائیں تاکہ ہم کو الگ الگ مثالیں دے کے سمجھائیں تو جب ہم یونیورسل سول کا ٹاپک لیں گے تو وہ قرآن کے بہت سارے ٹاپکس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا تو اس میں سے ایک دو مثالیں کہ نفس واحدہ تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا گیا ہے تو یہ بھی یونیورسل سول ہے پھر خدا قرآن میں کہتا ہے کہ میں تم کو ایسی بہیشت میں داخل کروں گا جس کا طول و عرض یعنی جس کی لمبائی اور چوڑائی اس کائنات کے برابر ہے یعنی اس پوری کائنات کو تمہارے لیے بہیشت بنا دوں گا یہ سورہ نمبر تین کی آیت 133 ہے اس کو ہم پر بھی لیتے ہیں ایک تفاہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَتِمْ مِنْ رَبِّكَا رَبِّكُمْ دور چلو یا دور کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسط زمینوں اور آسمانوں جیسی ہیں قرآن میں آپ کو لفظ ملیں گے سَارِعُوا بھاگو فَفِرُوا دورو سَابِقُوا سَب پر سبقت لے جاؤ مطلب اور کس کی طرف دورو جنت کی طرف دورو وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دورو اور جنت کی طرف دورو جنت کوئی فیزیکل چیز نہیں ہے جہاں آدمی قدم سے دور کے جائے گا یہ فکر سے دور کے جانا ہے یہ عبادت سے دور کے جانا ہے اور اس میں جلدی کرنے کا حکم ہے کہ جلدی جلدی جاؤ سبقت لے جانے کی کوشش کرو بھاگ کے جاؤ تو فکر کے قدم سے بھاگنا ہے عبادت کے قدموں سے بھاگنا ہے تو خدا کیا کہتا ہے اس جنت کی طرف جاؤ جس کی بریتھ اور لینٹھ جو ہے وہ اسی یونیورس کے برابر ہے تو ایسی کوئی جنت کہاں ہے کوئی فیزیکل جنت ایسی نہیں ہو سکتی ہے اور جس جنت کی بریتھ اور لینٹھ اسی یونیورس جتنی ہے اس کا مطلب یہ یونیورسل سول کی بات ہے کہ تم یونیورسل سول کی طرف جانے میں جلدی کرو اس کو پہچاننے میں جلدی کرو اس کو سمجھنے میں اس کا علم حاصل کرنے میں جلدی کرو تو خدا کی کرسی نے آسمان اور زمین کو گھیر کے رکھا ہے اس کا مطلب کہ یونیورسل سول ہی ہے جو وہ بہشت ہے جس کی طرف بھاگ کے جانا ہے اور اس کا ایک اور نام ہے لوہ محفوظ اگر آپ نے سنا ہو کہ قرآن میں ایک تصور ہے گارڈڈ ٹیبلٹ یعنی ایک ایسی تختی جس پر خدا نے ازل سے لے کر ابت تک جو بھی ہونے والا تھا وہ سب لکھ لیا ہے اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سچ مچ کوئی بہت بڑے بورڈ کی طرح ہے جہاں خدا نے بیٹھ کے سب کچھ لکھ دیا کہ دنیا کیسے شروع ہوگی آخر کہاں تک ہوگی لیکن ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ خدا کی کوئی بھی چیز without soul and intellect نہیں ہوتی ہے خدا کی کوئی بھی چیز بے جان نہیں ہوتی ہے اگر خدا نے کہا ہے میرا قلم ہے تو اس کا قلم زندہ ہے اگر اس نے کہا ہے میری law ہے یعنی میری tablet ہے تو اس کی tablet زندہ ہے اور وہ کوئی شخصیت ہے خدا کا قلم رسول اکرم سلم ہے خدا کی tablet علی مرتضی ہے ہمارے بزرگوں کے کہنے کے مطابق کیونکہ اگر آپ ایک خاموش tablet پہ کچھ لکھیں گے تو خاموش tablet میں ہر چیز تو نہیں ہو سکتی ہے لیکن خدا کہتا ہے ہر چیز لکھی ہے ادھر تو خاموش tablet میں مثال کے طور پر میرے دل کی دھرکن تو نہیں ہے میری سانس چلنے کا وہ بھی نہیں ہے ایک بچے کی حرکت کلکاریاں اس کا رونا بھی نہیں ہے ہر چیز کیسے ہو گئی ہر چیز کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جس میں روح بھی ہو اقل بھی ہو اور اس میں روحانی اور اقلی چیزیں بھی محفوظ کی جا سکتی ہیں تو ہمارے نزدیک لوح محفوظ جو ہے وہ مولا مرتضی علی کی ذات ہے جو کہ خود نفسِ کل ہے تو یہ جہاں پر خدا guarded tablet کی بات کرتا ہے وہ guarded tablet بھی یہی ہے اور اس کو ہم بہت ہی آسان کر دیں تو ہم ایک آیت اپنی دعا میں پڑھتے ہیں وَكُلَّ شَيْئِنْ اَحْسَيْنَا هُو فِي اِمَامِ مُبِيَنْ تمام چیزیں زمانے کے امام میں ہیں تو امام ہی وہ نفسِ کلی ہے جس کا خدا یہاں ذکر کرتا ہے وَسِيَا كُرْسِيُهُ سَمَابَاتِ وَالْعَرْسِ اس کی کرسی میں زمین اور آسمان سموئے ہوئے ہیں اور فرشتوں کی ایک دعا ہے رَبَّنَا وَسِيْتَا كُلَّ شَيْئِنْ رَحْمَتَوْ وَعِلْمَا اے ہمارے پروردگار تو نے اپنی رحمت اور اپنے علم میں ہر چیز کو گھیر لیا ہے تو امام کی روح اتنی پاورفل ہے اس کی انٹرلیکٹ اتنی پاورفل ہے کہ اس نے پوری یونیورس کو اور اگر اس سے بھی زیادہ یونیورسز ہیں تو اس نے ان کو گھیر کے رکھا ہے تو ہم ایک ایسی بھیجت میں رہتے ہیں تو اس معنی میں دیکھیں آیت القرسی کتنی پاورفل آیت ہے اس میں خدا کے زندہ اسم کا نام ہے خدا کے زندہ اسم کی طرف اشارہ ہے اور وہ اسم جس کو لوگ ڈونتے ہیں ہمارے پاس ہم کو بائی برت مولا نے وہ نوازش دی ہے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے سٹرگل کرنے کی ضرورت ہے مگر ہم کو پکا پکایا دین ملا ہے جس میں امام جو ہے وہ زندہ اسم ہے ورنہ تو یہ کیسے سمجھ میں آئے گا آپ دیکھیں جو لوگ خدا کے سو نام لکھتے ہیں کبھی کبھی اللہ کے نام کے ساتھ ایک کھانا جو ہے وہ خالی ہوتا ہے کہتے ہیں یہ خدا کا وہ سموہ نام ہے جو ہم کو نہیں معلوم ہے لیکن ہم کو وہ نام نہ صرف معلوم ہے بلکہ دین و دنیا کی برکتیں رحمتیں اس نام سے ہم کو حاصل ہوتی ہیں اور خدا کی اگر ہر چیز زندہ ہے تو اس کا نام بھی زندہ ہونا چاہیے اس کا سب سے بڑا نام زندہ ہو اور آپ کسی آدمی کو کس طرح بلائیں گے اس کے نام سے بلائیں گے اگر امام خدا کا نام ہے تو آپ خدا کو اس کے نام سے بلائیں گے امام خدا کا نام ہے تو آپ کو خدا کو بلانا ہے تو آپ خدا کو خدا کے نام سے بلائیں گے یعنی آپ امام کے نام سے بلائیں گے تو یہ ایک لوجک بنتی ہے کہ امام خدا کا سب سے بڑا نام ہے زندہ نام ہے اور آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اس کا کنٹرول ہے آیت القرصی کو پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے چونکہ اس میں خدا کے سب سے بڑے عسم کی طرف اشارہ ہے اور بزرگ بتاتے ہیں کہ اس آیت کے پڑھنے سے آپ کی حفاظت ہوتی ہے آپ پر ایک موقع ہوتا ہے اور اس سے ایک روب بھی آتا ہے دین کے راستے میں جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو روحانیت کا ایک دروازہ بھی کھلنا ہوتا ہے اس کا ایک پریشر بھی ہوتا ہے اور اس آیت کے مسلسل پڑھنے سے وہ پریشر بھی ڈیولپ ہوتا ہے تو ایک سمجھنے کی بات ہے پریکٹس کرنے کی بات ہے کبھی آپ ایسا اعتقاف کر سکتے ہیں کہ تین دن آپ آیت القرصی کا بہت زیادہ ورد کر کے دیکھیں آپ کے دل میں کیسی خوشی کیسا سرور کیسی سمجھ آتی ہے لیکن پھر امام کے زندہ نام کی یہ چیزیں گنانوں میں فرامین میں مل جاتی ہیں کہ یہی خدا کا زندہ نام ہے اور اس کی کرسی کے اندر تمام چیزیں کرسی مثال کے طور پر استعمال کیا گیا لیکن اس نے سب چیزوں کو گھیر لیا ہے اور اگر یہ کرسی ہے اس کے اوپر تخت ہے تو وہ بیٹھا ہوا ہے یہی تصور ہے کرسی پہ امام براجمان ہے تو جب امام ظاہر دربار میں آتا ہے اور تخت پر بیٹھتا ہے تو ہمیں اس آیت القرصی کا ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ پوری کائنات کے اوپر ایک تخت ہے اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور پوری اس کی بادشاہی جو ہے وہ پورے کائنات کے لیے ہے مولا علی کا ایک قول ہے انا ملک ابن ملک میں بادشاہ ہوں بادشاہ کا بیٹا بادشاہ ہوں ظاہر ہے اس کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ ہوگا اس کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ ہوگا تو وہ بادشاہ بلکہ میں نے آپ سے کہا کہ اس سے بھی بڑھ کر ایک لفظ ہے ملیک یعنی شہنشاہ دوسروں کو بادشاہ بنانے والا تو اس معنی میں آیت القرصی کی تھوڑی سی یہ ڈیٹیل تھی